یہ سب کے لئے میں کوئی اس طرح کا ٹھیک ہے کلاس روم کے بچوں کے سوال چلیں اچھا یہ بتائیے ایک شریر میں کتنے دو ہیں دو دبل کیا دو آنکھیں آنکھیں ہوں نا دو ہاتھ ہیں دو پیر ہیں تو یہ دو دو کتنے ہیں جو فیزیکلی آپ کو نظر آتے ہیں سامنے اور کتنے ہوں گے سوچیں ہاں جی آٹھ اور کچھ اندازہ ہے کسی کا کتنے ہوں گے ہاں جی کتنے ہوں گے کوئی تو بتائیے کسی نے تو گنتی سیکھی ہوگی ان بچوں کے ساتھ کتنے ہوں گتے ہیں کتنے بولیں ارے وہ بڑے آٹھ کہہ رہے ہیں تو آپ کیوں آٹھ بولتے ہو آپ اپنے حساب سے بتاؤ اچھا چلیے اب آپ گنیے میں گناتا ہوں آپ کو ایک شریر میں کتنے دو ہیں گن کر دیکھو جتنے وہ ہیں دیکھنے والی آنکھیں دو ہیں ان کے اوپر عبرو دو ہیں اور سنتے ہیں خوشبو کو جس سے ناکھ تو ایک ہے نتھنے دو ہیں یہ گنے تھے آپ نے اب بتائیے کتنے ہوں گے آٹھ سے کچھ آگے پڑھا آٹھ سے کچھ گنتی آگے پڑھی اچھا بھاشائیں ہیں سینکڑوں لیکن بولنے والے ہونٹ تو دو ہیں لاکھوں آوازیں سنتے ہیں سننے والے کان تو دو ہیں کان بھی دو ہیں ہونٹ بھی دو ہیں دایاں بایاں کندھے دو ہیں دو باہیں دو کوہنیاں ان کی ہاتھ بھی دو انگوٹھے دو ہیں اب کتنے ہوئے اچھا دو ہاتھوں کی دو ہیں کلائیاں جس کو آپ رسٹ کہتے ہیں ٹانگیں دو ہیں میسیس ڈاکٹر کا گھٹنا ٹوٹ گیا تھا گھٹنے بھی تو دو ہیں آجے پیر کے نیچے دو ہاتھوں کی دو ہیں کلائیاں ٹانگیں دو اور گھٹنے دو ہیں چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا دو پیروں کے ٹکھنے دو ہیں ٹکھنے is ankles انکل دو پیروں کے ٹکھنے دو ہیں پیروں کے نیچے دو تلوے ہیں بھاگوں جن سے ایڑیاں دو ہیں بند ہوں تو مٹھی ہو جائیں کھولیں گے تو ختیلیاں دو ہیں اب کتنے ہو گئے بچوں اب بتاؤ کتنے ہو گئے آپ نے کسی کی کوئی گندی بنی اگر بھول گیا تھا اوہو مار تمانچہ میرے مو پہ گالیں دو ہیں بھول گیا تھا مار تمانچہ میرے مو پہ گالیں دو ہیں اچھا دونوں پہلو جھانکے دیکھو جھانکنے کو بھی بگلیں دو ہیں کتنے سارے دو ہیں پھر بھی کتنے سارے دو ہیں گنے آپ نے کتنے سارے دو ہیں پھر بھی ایک ہی دل ہے ایک ہی جان ہے ایک آکاش اور ایک ہی سورج ایک زمین ایک ہندوستان ہے